چلیے تو ہفتے کا پہلا کاروباری دن اور ایسے میں بازار میں اٹھا پٹک کے چلتے نویشکوں کو ضرور اصمانجس ہو رہا ہوگا کہ اب آنے والے وقت میں بازار کی چال کیسے رہ سکتی ہے کوئی نویش پورٹفولیو آپ نے بنایا ہے جہاں پہ مٹ کیاپ سمال کیاپس میں اگر آپ زیادہ ہیوی چلے گئے ہیں زیادہ نویش کر دیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے لاج کیاپس کو لے کے رن نیتی کیا ہونی چاہیے بازار کی دشا اور دشا کو سمجھتے ہیں شریرش دیول کا ریکوٹی ہیڈ ایکسیس موچل فن میرے ساتھ جڑ گئے ہیں شریرش سواگت ہے آپ کا ہماری بہت خاص پیشکش میں اور بازار کی موجودہ چال سے ہی میں شروعات کرنا چاہتی ہوں جہاں پہ سوموار کا دن ہمیں لگا تھا کہ بازار منڈے بلوز کے ساتھ کھولے گا اور ہوا بھی یہی لیکن اس بیر بازار نے سنبھلنے کی کوشش کی اور ایک تیز ریکووری بھی ہمیں آتی وہ دکھائی دی لیکن شریرش سوال یہاں پر یہ ہے کیف آئے کی بکوالی ہو رہی ہے بازار جو ہے اوچھے لیولز پر ٹک نہیں پا رہا ہے اب ایسے میں برادر مارکٹس کی چال بھی بدلتی وہ دکھائی دے رہی ہے ارننگ نمبرز کی شروعات ہونے والی ہے آپ کے مطابق بازار میں کیوں دم نہیں ہے اوچھے لیولز تک ٹکنے کا اور آنے والی دشا اور دشا بازار کی آپ کو کس اور جاتی وہ دکھائی دے رہی ہے اگر آپ بازار کا روک دیکھیں تو جنرلی ایک ہوتا ہے کہ جب کروڈ آئل پرائزز بڑھ جاتی ہے تو ہم نے ہسٹوریکل یہ پایا ہے کہ FIS کے فلوز چیچ ہو جاتے ہیں تو کروڈ آئل جو اور موسٹ ایٹی کی طرف تھا وہاں سے نائنٹیز پلس ہونے کے قارن میرے ہی ساب سے ایک بہت بڑا قارن رہا ہے دوسرا قارن یہ ہے کہ یو ایس میں جیسے انٹریسٹ ریٹ جو بہت زیادہ ہے تو اس کے چلتے ہوئے آلویز فلوز ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ریٹن زیادہ ہو تو یو ایس کے ریسک فری بانڈ ریٹ میں ہی آپ کو زیادہ اگر ریٹن ملے کے تو پھر بگم کے جس ایک کا ریٹ ہی جاتا ہے تو اس ہی ساب سے فلوز مو ہوتے ہیں تو اس ہی ساب سے ہم نے پایا ہے کہ تھوڑا ایس کا فلوز رہا ہے پر اگر انڈیا کی بات کریں اور بارٹم اپ گانر سے جس سے بولتے ہیں ارننگز کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسٹ آف سیکٹر جیسے جو بی ٹو بی سیگمینٹ میں تو ان کے رجاوب اچھے ہی رہے ہیں اب تک کنزمشن اورینڈیڈ سیکٹر سے اس کے جو ریزلٹس ہیں اور ان کے مینجمنٹس کے کومنٹری تھے تو وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ پایا ہے اسپیشلی اگر ہم اس کو ایکسپیٹ پیشن سے کمپیر کریں تو اور ایکسپورٹ پارٹ آف جو ایکونومی ہے اس میں ایک بہت ہی ایک اپورٹن چیز دو تین کارٹر میں پائی گئی تھوڑے سیکٹرز جو ایکسپورٹ پارٹ آف ایکونومی سے ریلیٹیڈ ہیں جیسے آئی ٹی ہو کیمیکل ہو کیپیٹر گوڈز کے ایکسپورٹس ہو اس میں تھوڑی سی مندی پائی گئی ہے تو اگر آپ ریزلٹ سیزنز کا کی اور سے اگر مارکیٹ کی طرف دیکھیں تو کنزمشن سیکٹر میں جنرلی جہا پوزیٹیویٹی نہیں پائی گئی ایکسپورٹ سیکٹر میں انکریمنٹ لاشٹ دو تین کارٹر میں تھوڑے سے ریزلٹس ایکسپورٹسنز کے کمپیریزن میں بھی گرہے تو ہیل انویسٹمیٹ پارٹ آف ایکونومی چکے اٹیا کا اس میں ریزلٹس اور مینیفیکچرنگ کو لیے انویسٹمیٹ وہاں پہ جو ڈومیسٹک اویینٹیڈ ہیں لیکن وہاں پہ ریزلٹس اچھے شریعرش تھوڑا سا مڈکیپ سمال کیپ ہم رجحان کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ مڈکیپ سمال کیپ سے جڑے ہوئے فنڈز بھی سنبھالتے آئے ہیں لیکن تھوڑا سا ویلیویشنز کے مقام پر مجھے بات کرنی ہے کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ویلیویشنز آپ تھوڑے سے نکھرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں کیا یہ بولنا صحیح ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا اوپری سر پر جانے کی گنجائش ہے کس طرح سے آپ فیلحال مڈکیپ سمال کیپ کو ویلیویشنز کے لحاظ سے پلیس دیکھتے ہیں شیش مڈکیپ سمال کیپ اگر آپ دیکھیں اور اس میں جو ویریس سیکٹرز ہوتے ہیں اس میں جنرلی گیمی کا لٹو آئے سی لیریز یا پھر مینیفیکچرین اوریٹی سیکٹرز تھوڑے اینواز ہے وہ بہت وائد ہے اور اس میں اور اس میں الگ الگ سیکٹرز ہے اور اس میں جنرلی پایا گیا ہے کہ اس میں پی ٹو بی اوریٹیڈ کمپنی زیادہ ہیں تو ان کے ریزلٹس اب تک کنزمشن اوریٹیڈ کمپنی سے بہتر رہے ہیں تو اسی لیے مڈکیپ اور سمال کیپ کمپنی کے کمپنیوں کے شیئر بھی زیادہ ریٹس انہوں نے دیئے ہیں اگر یہاں سے آگے دیکھا جائے اور اسپیشلی آپ کا جو قویشن ہے جو ویلویشن کے اوپر تو ویلویشن ڈیفینیٹلی کمپنی ٹو بی کوویڈ لیویڈ بہت چاہتا ہے اس میں کچھ سوال نہیں پر ہمیں ویلویشن کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کیا ہو رہا تھا کہ پور کوویڈ کمپنی جو تھی ان کے ریزلٹس اچھے آتے تھے اور مرکی اپ سمال کے نہیں آتے تھے تو وہ کانٹیکش میں وہ کمپنی تبھی بہت چیپ ہوا کرتے تھے ابھی لاشت دو تین سال میں جو پوشت کوویڈ ایمپرویمنٹ این اکانومی ہے اس میں یہ پایا گیا کہ موسٹ اپ بی ٹو بی اورینتیڈ سیکٹرز کے ریزلٹس کنزمچن اورینتیڈ کو پرفارم کیے اور اس کا ریپریزینتیشن میڈ اور سمال کیپ میں ہونے کے قارد ان میں فرسٹ ویلویشن کا ریورجن ٹو مین ہوا اور بعد میں ایکس سو ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بہت چاہتھ آگے چلے گئے پہلے وہ جاتے ڈسکون ریویشن سوال یہاں سے آگے کسی انویسٹر کو دیکھتا ہے تو ابھی ویلویشن اس میں عربیتراج بچا نہیں ہے ابھی اگر وہ میڈین سوال کے پنی اگر اگر اوٹ پر فارم کرے گی تو آپ کو اس میں ریڈن ملے پر وہ ویلویشن ریڈیٹر جو عربیتراج تھا وہ میڈرے سب سے پورا بتم ہو آئی شریہ شب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ تمام سیکٹرز کی تو ہم آگے والے چرچہ میں بات بھی کریں گے لیکن پی ایسیو پیک پر مجھے سوال پوچھنا ہے اس پورے پیک کی چال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جس طرح سے گروڈ ہے اس میں ڈیفین سیکٹر ہے ریلوے سیکٹر ہے اس میں ملٹیپل ایسے اس میں اس میں کوئی اور گیس ریلوے کمپنیز ہے تو ایک ہی برش سے پورے پی پیک کو دیکھنے سے جیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک سگیمن کی اوپر فوکس کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ انویشمنٹ جیادہ ہو رہی ہے آرڈر بوک اچھے ہو رہے ہے تو وہ پیک میں آرڈر بوک ڈیفین اچھے ہیں ان میں سے کئی کمپنیوں کے ریزلٹ بھی اچھے آرہے ہیں کئی کمپنیوں کے ریزلٹ شاید ٹائم کے پاڈ آسکتے ہیں ان کی آرڈر بوک کو فوکس جو ہے یہ دو سیکٹر میں اچھا ہونے کے کاراٹ وہ سیگمنٹ میں اپنے اچھا انٹریز بھی دیکھا ہے اگر ہم ایرن گیس سیکٹر کی بات کریں تو اس میں ہمیشہ سی کروڑ ایل پرائیس کیس سے لنکڈ وہ کئیسے کمپنی سے وہ بہت بات دیکھتا سیکٹر ہمیں کموریٹی نیچر جیدہ ہونے کے کاراٹ اس میں گورنمنٹ ایکشن سے زیادہ کموریٹی پرائیس مومنٹ زیادہ مائنے کرتا ہے تو وہ ہساب سے ہمیں OMC سیکٹر کی طرف یا دوسری oil and gas کمپنی کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا اور فائنیلی PSU بینک سیکٹر تو جنرلی فائنیل سیرویسی سیکٹر آپ نے دیکھا ہوا کی آ پیویٹ سیکٹر بینک یہ پوشت کوویٹ ریلی میں بہت جیدہ پیویٹ کیا ہے اور ان کے ویلیویوشن جو ہے وہ بہت بہت جیدہ بینک میں تو ان کے ویلیویویشن پری کوویٹ سے کم بھی ہوئے ہیں تو وہ کونٹیکس میں دیکھا جائے تو بینک سیکٹر بھی میرے احساب سے ویلیویشن پوائنٹ of view بہت اچھا دیکھت شریف آپ ایکسس کے بہت سارے فنس کو سنبھال تھے جس میں سے mid cap small cap flexi cap اور access long term equity جیس فنس بھی شامل ہیں لیکن سے آپ نے کیا بدلا کیا کیونکhi as market cap categories ہم جانتے کہ ان کے universe بہت زیادہ بڑے ہیں آپ کی رنیتی exposure wise اور sector exposure wise اور exposure ratio کے لحاظ سے کتنی بدلی ہے mid cap اور small cap funds میں تو اگر ہم large cap fund جو blue chip fund ہے میرے اور small cap exposure بہت ہی ہے تو large cap fund ہونے کے قارن ہم نے اس میں mid or small کم رہا ہے اور جنرلی ہم اس کا mandate ایک رہتا ہے کہ 0 to 20 mid or small ڈال سکتے ہمارے fund میں بہت ہی کم mid or small ہے large cap fund اگر آپ last month end کے net کے شیف کے ساپ سے اگر آپ even mid cap اور small cap portfolios بھی دیکھے تو mid cap portfolios میں mid cap exposure ارہا بھی ہمیشہ ہونا چاہیے 65% کے اوپر تو ہمارا exposure بھی اسی کے آج باشیو ہے اور اس میں large cap companies بھی ہوتی ہے اور large cap companies جنرلی وہ ایسی ہوتی جو بولڈر کیس ہوتی جیسے last cycle میں وہ mid cap تھی اور large cap ہو گئی تو ایسی بہت ساری کمپنیاں ہمارے فن میں آہیں گے اور small cap میں بھی اگین ایس پر ڈیفینیشن آپ 65 کے اوپر small cap ہو نی کی جی جی تو اس میں بھی ہمارا فلیکسی caps کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا ہے کہ فلحال جو آپ کا موجودہ فلیکسی cap کیا وہ large cap بائیس ہے اور اگر large cap بائیس ہے تو آپ کو large cap میں ویلیویشن کتنے کمفرٹیبل لگ رہے ہیں فلحال جو بازار میں ایک بدلہ اور turn دکھائی دے رہا ہے جہاں پہ broader markets ہم دیکھ رہے ہیں کہ چال بدل رہی ہے وہاں پہ profit booking دکھائی دے رہی ہے لیکن large cap کی کہانی میں کیا بدلا اور flexi cap fund میں آپ کی شہر شاکری سوال اور اس کے بعد اس چلچہ کو ہم سمیٹیں گے کیونکہ آنے والا وقت یوہاری موسم ہوگا لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتماعی نتیجے ایک بار پھر سے earning season کا آغاز ہو جائے گا اب آپ کے ریڈار پر کیا کیا ہے آپ کا view بن رہا ہے consumption demand کو لے کر آپ کس طرح کی فورتی دیکھ رہے ہیں ریپورٹ تو بتا رہی ہیں کہ شاید ہم رورل میں جو آتا ہوا دیکھیں گے لیکن جو ریمان آتی ہی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنی تیورتہ سے آگے جائے گی ایسے بہت ہم نے ایک ترمینولوجی بہت زیادہ ایکسپرٹ سے سنی ہوگی کی شیپ ریکووری جسے بہت سے ہے تو کی شیپ ریکووری جو ہے اس میں آپ نے دیکھا گا کہ کنزمشن میں جو اپر بار آف کی طرف کے جو سیگمنٹ ہیں وہ پہ لاش ایک دو سال میں ان کمپنیوں کے ریزرٹس اچھے آئے ہیں اور ایسے آپ رورل کی بات کر رہے تو رورل میں ایک سال الگ ریزر ہونے کے کارا رورل میں ہم نے ایک سائیڈ میں جسے اچھے ریزرٹ آنے کا ابھی تک ترین دیکھانے تو ابھی جو آنے والا ریزرٹ فیسٹیو سیزن جو شروع ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ کمپنیز کے ریزرٹ دیکھیں یا ان کے کار کمپنی جو ٹی بی پہ آکے بہت کمپنیوں نے بتائی ہے جو کمپنی دیکھی ہے جو کچھ سیگمنٹ میں بہت اچھی دیکھ رہی اچھ سیگمنٹ میں اتنا بھیک نہیں جنرلی یہ پایا گیا ان میں ابھی تک بہت اچھے ریزرٹ نہیں آئے پر جہاں پہ پینیٹریشن جیزا نہیں ہے وہ سیگمنٹ میں اور اسپیشلی جو اپر پارٹ آف کے کو کٹر کر دیکھے وہ سیگمنٹ میں ہم نے ریزرٹ دیکھے شکریہ شویش آپ نے سمیہ نکالا اور اتمنان سے بازار کی دشا دشا کو ریکوڈ کیا ہمارے درشکوں کے لیے تو بازار کی چال کو روزانہ اگر آپ ایک نیویشک ہیں تو شاید آپ کو بھاپنی کی اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس طرح جب شو پر آکر بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے پورٹفولیو کے لیے ایک دشا ضرور مل جاتی ہے پرحال رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے اس پار بہت ساری چیزیں ہیں شو میں جس میں درشکوں کے سوال بھی ہم شامل کریں گے لیکن میں بریک پر جاؤ اس سے پہلے ہمارا ایک واتس نمبر ہے جس پر ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہتا ہے بھرپور سوال ہمیں آتے ہیں میچل فن کی queries ہو آپ کا tax یا آپ کوئی آرث کریں گے فیلحال رکھوں گے بریک کے لئے لیکن بریک کے اس پار آپ کو بتائیں گے کہ 30 ستمبر تک وہ کون سے ایسے ضروری وطے کام ہے یا ارث کام ہے جو آپ کو کر لینے چاہیے اس بریک کے بعد